السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج میں آپ لوگوں کے درمیان حاصل ہوا ہوں ایک ایسی بات لے کے جو دل میں چبتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر وہ کونسی برائی ہے جو موجود نہیں جبکہ سچی شریعت ہمارے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن ہمارے پاس ہے اور اللہ کے سب سے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نبوز فرمائے ان سب چیزوں کے بعد آج مسلمان برائی کے دلدل میں فستہ ہوا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں دوسرے قوموں کا حال ان کے اندر شراب نوسی ایک برائی تو ہے لیکن شریعتا یعنی ان کے مذہب میں حرام نہیں لیکن ہمارے مذہب میں حرام قرار دے دیا گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرے مذہب میں جھوٹ بولنا برا تو جانا جاتا ہے لیکن ہمارے شریعت میں ہمارے اسلام میں جھوٹ بولنا حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن ماذا اللہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج جھوٹ کو وہ گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور بڑے میں باک ہو کر جھوٹ بولتے ہیں اور لوگ تو حسی مذاق کی بات میں جھوٹ بولنا برا بھی نہیں جانتے اور مسلمان جھوٹ کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب جھوٹ بولتے ہیں تو یہ تصور ہی کھو بیٹے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے جبکہ اللہ پران میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ یعنی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت آپ دیکھیں اگر کوئی انسان کسی انسان پر لانت کرے تو اسے رحمتِ الٰہی بچا سکتی ہے لیکن جس پر اللہ کی لانت ہو کیا کوئی چیز اسے بچا سکتی ہے آج مسلمان جس طرح دنیا کی نظروں میں ظلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے اس کا ایک ریزن اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اللہ رسول کی احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسول خدا کی احکام سے وہ مو فیر بیٹھا ہے اور مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے اسے شریعت پر عمل کرنے اسے سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ظلیل و خوار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کشی شاعر نے کہا تھا کہ طبیقہِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم و دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم